بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل اے ٹو زی فیزیکس آج کا لیکچر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آج ہم پڑھیں گے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی بچو آپ کے سلیبس میں جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا ٹاپک ہے اس کے اگے دو سب ہیڈنگز ہیں ایک الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی دیو ٹو اپوائنٹ چارج ہے اور ایک الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی دیو ٹو انفائنٹ شیٹ آف چارج ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پوائنٹ چارج کیا ہے پھر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ انفائنٹ شیٹ آف چارج کیا ہے دونوں کے لیے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ایکویشن جو ہیں وہ الگ الگ ہیں سکرین پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ پوائنٹ چارج ہے بچو پوائنٹ چارج اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ پوائنٹ چارج کیا ہے تو پوائنٹ چارج وہ چارج ہے جس کے لیے آپ جو ڈسٹنس آف ابزرویشن لے رہے ہیں وہ اس کے ڈائمنشن کے مطابق کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہیں میں آپ کو دو آسان مثالیں دیتا ہوں اگر ہم سورج کی بات کریں سورج سورج اس وقت ہم سے انتہائی زیادہ ڈسٹنس پہ ہے لہٰذا سورج تو ہے بہت بڑا لیکن سورج کا جو سائز ہے وہ ہمارے ابزرویشن ڈسٹنس کے مقابلے میں انتہائی کم ہے لہٰذا سورج اس وقت ہمارے لیے پوائنٹ ماس ہے لیکن اگر ہم آرام آرام سے سورج کی طرف ٹریول کریں گے اور سورج کے سرفس پہ قدم رکھیں گے تو یاد رکھیں بچو now سورج ہمارے انتہائی قریب ہے اور سورج کا سائز انتہائی زیادہ ہے now this time this sun behaves like infinite mass for us infinite sheet of charge for us یا infinite mass for us clear تو ایک ہوتا ہے point charge اور ایک ہوتا ہے infinite sheet of charge point charge کا مطلب کیا ہے کہ جس کا سائز distance of observation کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتا ہے میں آپ کو ایک پیارا سا جملہ بتا ہوں کوئی بھی charge infinite ہو سکتا ہے کوئی بھی charge point ہو سکتا ہے charge can be infinite charge can be point charge یہ depend کرتا ہے distance of observation پہ چلے ہم پہلے point charge کے لیے electric field intensity develop کرتے ہیں آپ کو نظار آئے کہ آپ کے پاس ایک charge ہے q charge ہے جس کا charge جو ہے وہ q ہے اور اسے ہم نے ایک ٹیسٹ چارج لے لیا ہے q naught q naught اس سے distance r کے فاصلے پہ ہے کولمبک فورس دونوں کے درمیان ہوگا بالکل ہوگا جو کولمبک فورس ہوگا وہ برابر ہوگا q naught q q naught divide by r square n کیا ہے n unit vector ہے n direction show کرتا ہے کہ یہ فورس جو ہے یہ کس direction سے کس direction کی طرف ہیں بچے اس کے بارے میں ہم نے lecture upload کیا ہے k کے بارے میں ہم نے باتیں کی ہیں k جو ہے کولمبک constant ہے k کی cgs value 1 ہے k کی m کے s value جو ہے وہ 9 10 is for 9 ہے unit is کا newton meter square per coulomb square head dimensions کا ہو چکا ہے cgs unit is کا ہو چکا ہے کے دو factors پہ depend کرتا ہے medium پہ as well as system of units پہ یہ تمام باتیں ایک lecture میں ہو چکی ہیں charges اب یہی value جو ہے electric field intensity یہاں پہ دیکھیں بچو electric field intensity برابر ہے force divided by test charge electric field intensity point dependent property ہے آپ جیسے جیسے چار سے دور جائیں گے electric field intensity کی value جو ہے وہ مسلسل change ہوگی یہاں پہ کیا ہے گا بچے اسی f کی جگہ ہم یہاں پہ اسی equation کو ہم نے لے لیا ہے f divided by q not یہاں پہ ہم نے f کی جگہ اس کی value put کر دی ہے جیسی f کی value put کریں گے آپ کے پاس answer آ جائے گا k q divided by r square بچے یہ جو value ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ value point charge کے لیے ہے یہ value کس کے لیے ہے point charge کے لیے ہے یہ ہر اس charge کے لیے apply ہوگا جس کا distance of observation اس کے dimension کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہوتا ہے اب ہم اس equation کو study کرتے ہیں کہ اس equation سے ہم کیا information نکال سکتے ہیں اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ electric field intensity کن چیزوں پر depend کرتا ہے mathematics آپ کو تمام questions کی answer دے گا number first k کی value اگر آپ change کریں گے تو electric field intensity change ہوگی بچے ایک lecture upload ہو چکا ہے جس میں میں نے force اور k کو connect کیا ہے یہاں پہ میں اس کو revise کرتا ہوں k کی value depend کرتا ہے medium پہ اس کا مطلب ہے کہ medium change ہوگا تو electric field intensity کی value change ہو جائے گی medium change کریں گے electric field intensity کی value change ہو جائے گی system of units change کریں گے electric field intensity کی value change ہو جائے گی electric field intensity test source charge پہ depend کرتا ہے source charge پہ جتنا source charge زیادہ ہوگا اتنی intensity زیادہ ہوگی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں جتنی آگ زیادہ لگے گی تو آپ کسی خاص پوائنٹ پہ اگر کڑے ہوں گے تو آپ پہ آگ کی شدت شدت intensity کو بولتے ہیں آگ کی شدت انتہائی زیادہ ہوگی جتنے آپ آگ کو increase کریں گے آگ زیادہ لگی ہوگی خاص پوائنٹ پہ جو intensity ہے وہ زیادہ ہوگی اسی طرح r square پہ میں نے detail میں discussion کی ہے کولمبک فورس میں آج ہمارا target charge اور distance کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے فورس میں پڑھا تھا کہ charge زیادہ کریں گے تو فورس زیادہ ہوگا charge زیادہ کریں گے source charge تو intensity کیا ہوگی زیادہ ہوگی میں آپ کو ایک common example سے سمجھاتا ہوں یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین کی gravity gravitational force زمین کا gravitational pull چاند کے gravitational pull کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہے یہ کیوں زیادہ ہے کیونکہ زمین کا mass چاند کے مقابلے میں زیادہ ہے جیسے جیسے mass زیادہ ہوگا ویسے ویسے intensity زیادہ ہوگی جیسے جیسے charge زیادہ ہوگا ویسے ویسے intensity زیادہ ہوگی god does not play dice with the universe جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو behavior یہاں پہ masses کا ہے وہ behavior electric world میں charges کا ہے آپ source charge increase کریں گے electric field intensity increase ہوگی distance اگر two times increase کریں گے electric field intensity four times decrease ہوگی بچے یہ بات بھی میں نے اسی لیکچر میں کافی detail میں اور کافی آسان طریقے سے سمجھائی ہیں اچھا آج کا نیا point آپ کو جو ملنے والا ہے وہ یہ ہے بچے کہ جو final equation آ چکی ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ electric field intensity test charge پہ depend نہیں کرتا ہے electric field intensity کی جو equation ہے that is kq divided by r square unit vectors کے ساتھ آ جائے گا equation آپ کو نظر آ رہا ہے test charge پہ depend نہیں کرتا ہے test charge پہ depend نہیں کرتا ہے test charge پہ depend کیوں نہیں کرتا ہے کیوں کہ اگر آپ یہاں پہ test charge کی intensity کو increase کریں گے test charge کی intensity کو increase کریں گے میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں test charge کی intensity کو increase کریں گے تو intensity test charge کے magnitude کو sorry test charge کے magnitude کو اگر آپ increase کریں گے let's suppose magnitude 1 ہے تو force 1 ہوگا answer 1 آجائے گا test charge کا magnitude میں نے 2 کر دیا ہے definitely سوال پیدا نہیں ہوتا کہ test charge کا magnitude میں زیادہ کروں اور electric force زیادہ نہ ہو تو 2 by 2 سے 1 آجائے گا پھر میں نے test charge کا magnitude اور زیادہ کیا 3 by 3 آگیا ہے 4 by 4 آگیا ہے 5 by 5 آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے آپ test charge کو increase کر رہے ہیں ویسے ویسے intensity جو ہے وہ force جو ہے وہ increase ہو رہا ہے intensity پہ work نہیں پڑ رہا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے باقاعدہ لکھیں گے کہ electric field intensity جو ہے وہ test charge پہ depend نہیں کرتا ہے میں common question آپ سے پوچھتا ہوں common question common question کیا ہے اگر میں آگ کے قریب کڑا ہوں آگ کے اور آگ لگی ہوئی ہے اور جس point پہ میں کڑا ہوں وہاں پہ جو آگ کی شدت مجھے feel ہو رہی ہے تو کیا وہ مجھ پہ depend کر رہے یا میں یہاں سے ہٹوں گا اور کوئی اور آجائے گا اس کے لیے کیا یہ آگ کی شدت change ہو جائے گی absolutely not سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر میری جگہ پہ کوئی heavier body آجائے اگر میری جگہ پہ کوئی lighter body آجائے اور یہ آگ کی شدت اس کے لیے change ہو جائے تو یاد رکھیں بچے electric field intensity جو ہے وہ test charge depend نہیں کرتا ہے test charge جو بھی ہو test charge جو بھی ہو یاد رکھیں test charge جو بھی ہو test charge جو بھی ہو تو electric field intensity اس پہ depend نہیں کرتا جس کا مطلب ہے test charge اگر 10 coulomb ہو یا one coulomb ہو ratio test charge two coulomb ہو electric field intensity دونوں کے لیے کیا ہوگی سیم ہوگی تو اس قسم کا MCQ آپ سے پھوچا جا سکتا ہے جس کا answer جو ہوگا وہ one ratio one ہوگا بچے electric field intensity ایک ہم point charge کے لیے پڑھیں گے point charge depend کرتا ہے columbic constant پہ depend کرتا ہے medium پہ depend کرتا ہے cgs system کے unit پہ source charge اتنا زیادہ ہوگا electric field intensity اتنی زیادہ ہوگی distance اگر two times زیادہ ہوگا electric field intensity four times کم ہوگی distance three times زیادہ ہوگا electric field intensity nine times electric field intensity کے بارے میں جو common sense concepts وہ ہم نے discuss کر لیا ہے electric field intensity source charge کے directly proportion ہے electric field intensity medium پہ depend کرتا electric field intensity due to a point charge r پہ depend کرتا ہے اب time آگ گیا ہے کہ ہم electric field intensity کے units کو discuss کریں already equation electric field کی ہمیں clear ہو چکی ہے electric field intensity برابر ہے force per unit charge force کا unit جو ہے وہ newton divided by charge کا unit coulomb ہے یہ electric field intensity کا ایک unit ہو گیا ہے clear this is the one unit of electric field intensity ٹھیک ہے بچے electric field intensity کا ایک اور unit اور جسے ہم کہیں گے SI base unit examiner ایک question آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ electric field intensity کا unit کیا ہے اوکے SI unit کیا ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ newton پر coulomb برابر ہے newton آر لیڈی ہم جانتے ہیں kilogram meter per second square کے ایک ورہ یہاں پہ آجائے گا kilogram meter per second square coulomb برابر ہے ampere second so یہاں پہ آجائے گا ampere second so آپ کے پاس جو final unit آئے گا electric field intensity کا وہ ہوگا second cube so newton per coulomb برابر ہے kilogram meter per ampere per second cube جو آگیا اگر وہ یہ پوچھے کہ SI base unit کیا ہے electric field intensity کا تو وہ برابر ہے kilogram meter per ampere per second cube chale ایک o unit کی طرف جاتے ہیں اور اگر وہ ہم سے cgs unit پوچھے cgs تو cgs unit بچوں یاد رکھیں newton کا جو cgs unit ہے وہ dine کے برابر ہے اور coulomb کا جو cgs unit ہے وہ esu کے برابر ہے تو یہاں پہ ہمیں اور information مل گئی ہے کہ جو electric field intensity کا cgs cgs آپ لوگ بچے جانتے ہیں centimeter gram second اچھا یہاں پہ میں نے اس کو equation 3 کا نام دے دیا ایک اور relation اور وہ کیا ہے potential اور electric field کے درمیان ہے electric field جتنا strong ہوگا potential اتنا زیادہ ہوگا اس کے درمیان direct relation ہے اور ہم انشاءاللہ اگلے ہی lecture میں image کریں اس lecture کے بعد جو lecture ہوگا potential کا اس میں ہم electric field اور potential کے درمیان relation پڑھیں گے ایک اور جو ہے وہ آپ بالکل اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ہی پیس کو کلیر کرتے ہیں اور suitable unit for expression of electric field strength is ٹھیک یہاں پہ بچھئے ورڈ جو آئے گا voltage کا unit وہ ورڈ ہے اور distance کا unit وہ میٹر ہے اس کا مطلب کیا ہے ورڈ پر میٹر is also the unit of electric field and density electric field and density کی ایک اور unit آگئی ہے اور وہ کیا ہے ورڈ پر میٹر ہے میٹر جو ہے وہ distance کا unit ہے اگر آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آپ کو ایک اور unit بھی مل سکتا ہے ورڈ برابر ہے ہم جانتے ہیں کہ ورڈ جو ہے وہ جاول پر کولم کے برابر جاول پر کولم تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور unit بھی آسکتا ہے جاول پر کولم اور سی ایم یہ نہیں سی ایم چیف منسٹر یہاں پہ کولم اور میٹر یہاں پہ ہمارے پاس five units آ گئے ہیں مختلف قسم کے questions examiner آپ سے پوچھ سکتا ہے اور آپ اس کے answer آسانی سے دے سکتے ہیں سب سے پہلا unit جو اس کا بار بار books مزک اس کا ہوتا ہے newton پر کولم ہے SI base unit تو آپ نے ہر ٹاپک کے ساتھ پڑنا ہے kilogram meter per second cube per ampere dime per ESU اس کا cgs unit old per meter اس کا 1 unit اور jown per coulomb per meter اس کا 1 unit چلے ہم اگرے mcq کی electric field intensity کے حوالے سے mcq آپ کو نظر بھی آر ہے سکرین پہ force یہ charge جو ہے test charge آپ نے بتانا ہے electric field intensity اس میں کیا ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ برابر f divided by q آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی values کو put کرنا ہے clear تو f کی جو value ہے وہ 0.01 ہے اور charge کی value 1.2 10 rest to power minus 5 ہے بچوں into 10 into 10 power minus 5 اسی طرح بچوں یہاں پہ آجائے گا 10 power minus 4 minus 4 اوپر چلے جائے گا اوپر چلے جائے گا اوپر جائے گا تو یہ 1 divided by 12 into 10 power 4 بس 1 by 12 آپ کو answer دے 1 by 12 ہم جانتے ہیں بچپن سے ہم جانتے ہیں 1 کو اوپر لگ دیں گے اور 12 یہاں پہ آجائے گا یہاں پہ zero point آجائے گا اور یہاں پہ zero آجائے گا چونکہ اب یہ اس سے مزید ہے تو ہم یہاں پہ ایک اور zero ڈال دیں گے 60 آجائے گا 12 7 12 8 تو یہاں پہ اگر آپ 8 لکھیں گے 8 8 تو یہاں پہ بچے آجائے گا 12 8 جب بھی آپ کو ٹیبلز میں مسئلہ ہونا جیسے آپ 12 اور 8 ہیں آپ 12 کو 10 سے multiply کریں تو یہاں سے آجائے 120 سے 12 کو 2 ٹائمز منس کریں جسے 108 آجائے گا 108 آجائے گا اور پھر 98 96 آجائے تو یہاں پہ بچھیں 96 آجائے کیا آجائے 96 96 یہاں پہ 4 آگیا ہے ویسے ہمیں یہاں پہ اپنا answer مل چکا ہے کہ 8 ہے 8 یہاں پہ ہمیں اپنا answer مل چکا ہے 4 کے ساتھ 0 آجائے گا آپ کو mathematics سکھائی جا رہی ہے یہاں پہ 0 آگیا ہے 20 کو کس سے multiply کریں کہ 40 سے کم آئے تو وہ 3 ہیں یہاں پہ 36 آجائے clear بچھو یاد رکھیں اب ہمارے پاس answer ہے وہ 8 0.083 آجائے اور 10 ریس 2 پاور 4 ہے جب یہ پوائنٹ یہاں پہ دی is the best answer ٹھیک ہے ہم نے concept کے ساتھ ایک numerical type question بی ساتھ کی جس سے آپ کو یہ سمجھ گیا کہ اس سے ریٹر questions اگر آئیں گے تو ہم اسے ٹھیکل کریں گے دیکھ پچھو یہاں پہ آپ اس point کو ہٹائیں گے تو 100 آجائے گا اس point کو اٹھائیں گے تو 0 آجائے گا ایک 0 اس کے ساتھ کٹ جائے گا اور یہاں پہ 10 4 minus 5 ہے minus 5 اور 1 minus 4 ہو جائے 1 by 12 آجائے گا 1 یہاں پہ آجائے گا پھر آپ 0 put کریں گے پھر 2 0 put کریں تو اوپر 0 آجائے گا پھر 12 use کریں گے 12 اچھا اگر 12 8 ہے اور اس سے کم آجائے 6 آجائے تو آپ پھر 6 کو 10 سے ملٹیپلائی کرنے 60 آجائے گا پھر آپ اس کے ساتھ 1 8 کر دیں تو آپ کسی اپنے اپنی لئے انٹیبرز کو آسانہ بنا سکتے یہ آپ پھر ڈیپنڈ کرتا ہے بچے اس mcq کا آنسر 8.3 10 رس 2 نیوٹن پر کھولا